اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان اسامہ بن نتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ہم نے اکثر گاڑی چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے خواتین کو دیکھا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو خاصا مایوب سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خواتین کے اندر ڈرائیونگ سینس یا رائیڈنگ سینس بلکل بھی نہیں ہے آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں دو ایسی خواتین سے جن کا تعلق شہر قائد سے ہے ایک کا نام ہے رچل اور ایک کا نام ہے ریجا کہ دونوں نہ صرف خود بائک چلاتی ہیں بلکہ گوشتہ دو برس سے شہر قائد کی ہر ماں پہن اور بیٹی کو اس چیز کا خنر بھی دے رکھی گئے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آساب پہ قابو پاتے ہوئے روڈ پر بائک چلانی ہے میں آپ کی بات کرواؤں گا ان سے اور یہ خود آپ کو اپنے سفر سے متعلق بتائیں گی کہ کتنا کٹن تھا یہ سفر کتنی چیزیں ان کو سننا پڑی پر ان کے حوصلے اور لگن نے آج ان کو اس پلیٹ فارم پہ لاکے کھڑا کیا گئے کہ نہ صرف یہ خود چلا رہی ہیں بلکہ خواتین کو سکھا بھی رہی ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر گاڑی بھی چلا رہی ہو نا ہون بجانے کے بجائے جو ہے یا بریک بھی لگوانے کے بجائے ہون بجائے جاتی ہیں چھک مار جاتی ہیں اور بڑا پینک کر جاتی ہیں تو گاڑی پہ جہاں فور ویل کی سواری وہاں پہ اتنا پینک ہوتا ہے تو ٹو ویل پہ چیزیں نہیں ٹو ویل پہ بھی ہوتی ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں سے ہوتی ہے پینکی وہ بھی کیونکہ وہ ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے نا وہ کریں گے کہ بھئی لڑکیاں تو اس کام کے لیے ہائی نہیں بنی ہوئی اپنے اکثر ایک میم بھی پڑی ہوگی وہاں پہ لکھا باتا کہ وہ آنٹی تھی اور ریسٹرون میں گاڑی لگی بھی تھی وہ کرتے ہیں کہ آنٹی کی گلتی نہیں ریسٹرون بیچ میں آگے ہوگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر خواتین ایسے تو مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے یہ مس کونسپٹ ہے کہ الگ الگ لے کے چلا جاتا ہے کہ مرد یہ عورت یہ چیخ مار دینا یا یہ کر دینا ہوتا ہے سن پہ نازک کا جاتا ہے خواتین کو تو یہ چیز تو ان میں ہوتی ہے تو اس کو اتنا ایشو بنانا مجھے نہیں لگتا کہ بنانا چاہیے ہم بھی چلاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے بریک جہاں پہ لگانی ہے بریک ہی لگائی ہے چیخ نہیں ماری ہے ریچل مجھے یہ بتائیے کہ یہ دیان یہاں کیسے آیا کہ مجھے یہ پروفیشن چیز کرنا ہے کہ میں خواتین کو بائیک رائیڈنگ سکھا ہوں معاشرے میں اس انسر کو سامنے لکھا ہوں مجھے تو میں بچپن سے آتی تھی چلانے لیکن جب دیکھا کہ ادھر ادھر دھکے کھانے سے اچھا ہے کیوں نہ اپنا کام سٹارٹ کیا جائے تو ایک نوکری کی نوکری ہو گئی یہ میرا ایک روزگار بن گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ریچا کہ خواتین جب بائیک پہ پیچھے بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو چلتے ہوئے ہمارے اندر ابھی ہوئی اتنی انسانیات باقی ہیں نا خواتین کو دیکھیں باجی دووٹا اوپر کر لیں تو آپ تو ابائیہ کے اندر بقاعدہ خود سکھا رہی ہیں تو آپ کو مشکل پیچھ نہیں آتی یہ ہے کہ میں سمیٹ کے بیٹھوں لیکن کافی بار ایسا ہو چکے کہ مرد حضر کہتے ہیں باتی ابائیہ آجائے گا ابائیہ آجائے گا میں تو انہوں نے کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی لکھی کو دیکھ کے نا وہ آپ پس مجھے کود ہی بولتے دیں اگر سٹینڈ نیچے نہیں بھی ہوگا نا تو وہ کہیں گے سٹینڈ اوپر کر لیں آپ کا ٹائر گھوم رہے ہیں اس کا سر گھوم رہا ہے آپ کو ٹائر گھوم رہا ہے یہ ہوتا رہتا ہے اچھا مجھے یہ بتا ہے ریچل کہ خواتین آپ لوگوں کو کس طرح سے اپروچ کرتی ہیں اور جتنے بھی خواتین آپ کے پاس اپنے طرح ہیں سیکھنے کے لیے اس میں سے کتنی ایسی تھی ہیں جو ضرورت مند تھیں کہ کوئی ہنر اس لیے سیکھ رہے ہیں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اور جو خواتین شوق میں ہیں ان کی تعداد کیا لگتی آپ کو زیادہ تر جو آ رہی ہیں وہ ضرورت مند آ رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ فورڈ نہیں کر سکتی ہیں یہ سارے ایکسپنسیتیں بھی ہوتے ہیں زیادہ سے باتیں اگر آٹو بھی لیتی ہیں تو وہ کم سے کم تین سو چار سو سے کم نہیں لیتا اس لیے زیادہ ضرورت مند لوگ آ رہے ہیں پائر وڈ اگر بات کی جائے اکثر لوگ بائیکس پہ جاتے ہیں آپ نکلی کتنا ٹریول کیا آپ نے اب تک بہدراباد تک جا چکے ہیں اس پہ جب کبھی بھی خواتین باہر نکلتی ہیں اور وہ خواتین جو آوائیہ کا احتمام بھی کرتی ہیں آپ کو گھر سے کتنی سپورٹ ملی اس کام کو خود کرنے کے لیے اور پھر آپ آگے کس طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں خواتین کی میرا مقصد یہ تھا بتانا کہ جیسے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے اگر بائیک چلا رہے ہیں تو آپ پینڈ شیٹ ہی پہن کے چلا سکتے ہیں پینڈ شیٹ کے علاوہ چلا آئی نہیں سکتے گھر سے سپورٹ ہے آپ کو اس تمام تر چیز کی ہزبنٹ جو ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے ابو بہت سپورٹ کرتے ہیں امی نے بہت سپورٹ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کبھی ٹریفک پولیس والوں نے جان مجھ کے چلان کیا ایک ہی دفعہ ہوا ہے وہ بھی میری اپنی مسٹریک تھی نہ میں نے ہیلوٹ پینا ہوا تھا اور میں فون پر بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے صحیح اس پہ کیا کبھی بسے جب پروپر ہم وہ اپنی سیفٹی کے ساتھ نکلتے ہیں تو انہوں نے کبھی مجھے بیٹھانے کیا ہیریسمنٹ کے جو کیسز سامنے آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی کیس ہوا ہے یا کسی بھی جگہ پہ آپ کسا فیل ہوا کہ ہمارے لیے یہ جگہ سیف نہیں ہے سیف ان سیکیور فیل کرتے ہیں کوئی ڈرڈ نہیں ہوتا ہمارا کبھی ایسے علاقے سے گزر نہیں ہوا کہ ہمیں ڈرڈ لگے ایسا کوئی محسوس نہیں ہے رات کے دس بجے بھی میں نے چلائی ہے بارہ بجے بھی چلائی ہے اکیلے میں چلائی ہے میں نے آپ کو بھی بلکل بھی ڈر فیل نہیں ہوا کبھی نہیں بس وہ ایک خوف سودا ہے بس وہ خوف رہتا ہے لیکن ڈر ایسا کبھی ہوا نہیں ہے گروپ کے صورت میں خواتین آتی ہیں سنگل آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے کس طرح سے رابطہ آپ کے طرف ہوتا ہے اور کتنے ٹائم لگتا ہے ایک خاتون کو بائیک سیکھ جانے میں مقسمم ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اپنا ایک ہفتے کا رکھا ہوا ہے لیکن اگر زیادہ دن لگتے ہیں تو زیادہ زیادہ دس دن لگتے ہیں سیکھنے میں اور ہم سے جو رابطہ کرتی ہیں وہ ہمارا فیس بک پیچ ہے آر رائیڈر کلپ کے نام سے وہ اس کے طرح ہم سے رابطہ کرتی ہیں تو پھر ہم ان کو کلاس ہوتے ہیں کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں جیسے ہم چلا رہے ہیں ایسے اور لڑکیاں بھی چلا رہے ہیں ایک تو اس میں سیفٹی ہے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنی سیف ہے تو بائک وغیرہ اگر آپ خرید رہے ہیں چلا رہے ہیں تو بہت سستی ہے فیول بھی اتنا نہیں لگتا آپ کو سکول جانے کالیج جانے اس کے علاوہ آپ نے یونیورسٹی وغیرہ جانے اپنی جوب پر جانے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے مطبع آپ لوگوں نے یہ چیز کو ثابت کیا کہ آپ چاہے پینچرٹ کا استعمال کریں یا آپ آبائیہ میں کریں مقصد اور آپ کو ایم اور فوکس ایک جگہ ہونا چاہیے تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لوگ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے اس کو بہت ہی غلط سمجھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ آپ اپنی لیمٹس پر رہ کے ہر کام کر سکتے ہیں بسوں میں دھکی کھانے سے تو اچھا ہے نا کہ ہم اپنی سواری لے کے جائیں کسی کو ٹینشن تو نہیں ہوگی ان دونوں خواتین سے گھر بیٹی تمام لڑکیاں اس بات کے لیے موٹیویٹ ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی خونر کو بڑے ہی آسانی سے تھام لیں اور اس پر فوکس کریں کوشش کریں اپنی لگن اور محنت کو جاری رکھیں تو آپ اس دنیا کے اندر کچھ بھی عجیف کر سکتی ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا نام روشن کر سکتی ہیں مجھے اپنے محضبان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے مفاقی تو آپ سے ایک بار پر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان